بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعدہ اما بعد تاریخ امت مسلمہ اس میں ہم مشاجرات صحابہ کے حوالے سے دوسری جلد میں جو تفصیلات ہے وہ پڑھ رہے ہیں اس میں سیدنا عزیز رضی اللہ عنہ کا معاملہ اور ان کی حیات مبارکہ کے آخری ایام گزر چکے اب ہم ان کی بارے میں کچھ تفسیریں پڑھ رہے ہیں اب یہاں بات شروع کرتے ہیں کہ تقوینی حکمتیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان سارے معاملات میں جو صحابہ کرام کا آپس میں دڑائی جھگڑا ہوا اس کے نتیجے میں کیا اس میں حکمتیں ہو سکتی ہیں قرآن و سنت پر اعتقاد کی آزمائش ایک تو یہ ہے اگر تقوینی حکمتوں کو نظر انداز کر کے مشاجرات کو دیکھا جائے صحابہ کے اختلاف کو دیکھا جائے تو یہ محض مسئیبت اور آفت دکھائی دیں گی مگر تقوینی حکمتیں سامنے ہو تو پھر ان میں بھی اللہ کی رحمت خاصہ کی جلوہ نمائی محسوس ہوگی ایک حکمت یہ تھی کہ اہل ایمان کے ایمان کی آزمائش ہو جائے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا امتحان ہو جائے کہ ان واقعات کو دیکھنے یا جاننے کے بعد وہ صحابہ کے بارے میں وہی اعتقاد رکھیں گے جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں یا متشدد اور گمراہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی اپنی کوئی رائے قائم کر لیں گے یعنی اللہ ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہو کہ وہ اللہ سے راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان سے خوش ہو گئے اللہ ان کے اوپر ان سے اپنی رضوان ان کے سپرد کر چونکہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کر چونکہ پھر ہمارے یہ امتحان ہے آزمائش اجانچ ہے واقعہ افق بھی ایک امتحان تھا اور فرمائے کہ ایک توفان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں واقعہ افق کی صورت میں پیش آیا تھا جو درحقیقت اس بات کی جانچ تھا کہ قرآن کی صداقت پر ایمان مضبوط ہے کہ نہیں کوئی سوچ سکتا ہے کہ بہت اچھا ہوتا اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوا ہوتا کیونکہ اس واقعے سے تو بد باطن لوگوں کو حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بوتان ترازی کا ایک بہانہ مل گیا اگر اس سفر ہی نہ ہوتا یا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں نہ جاتی یا کم از کم ان کا ہار نہ کھوتا اور وہ قافلے کے ساتھ ساتھی چلتی رہتی تو کسی کو لبکشائی کی جرت نہ ہوتی مگر یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے اللہ جانتا تھا کہ کیا ہونا بہتر ہے پس وہی ہوا جو اس کے نزدیک بہتر تھا اگرچہ بظاہر واقعے میں بہت تکلیف تھی مگر اس واقعے سے آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور بلند ہو گیا قرآن مجید میں ان کی پاک دامنی کے مطالق پورے دو رکو نازل ہو گئے یہ آیات تا قیامت لوگوں کے سامنے رہیں گی ان آیات کو مان کر قیامت تک اہل ایمان پہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت افت اور صداقت کا اعتراف لازم ہو گیا یہ ایک امتحان تھا اور اب بھی ہے بہت سے لوگ اب بھی اب بھی بددختی کی وجہ سے اس امتحان میں ناکام ہے اور انہی جھوٹی باتوں پر یقین کرتے ہیں جو منافقین نے پھیلائی تھی ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا مشاجرات صحابہ میں کس چیز کی آزمائش تھی جنگ جمل اور جنگ سفین میں بھی ایسے ہی دو امتحانات تھے بلا شبہ یہاں نہ صرف شدید اختلاف ہوا بلکہ قتال تک نوبت پہنچ گئی یہ واقعات مختصر طور پر یہ تفصیل کے ساتھ تا قیامت لوگوں کے سامنے رہیں گے واقعہ اس سے کچھ بڑھ کر یہاں دوہری آزمائش ہے وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے آیات سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے کون مصیب ہے کون مختی ہے یعنی کس سے غلطی ہوئی ہے مختی ہے خطا ہوئی ہے اور کون مصیب ہے جس نے صحیح بات پالی ہے البتہ صحیح احادیث میں مصیب جماعت کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں دو اہم امتحان اب یہاں پہلا امتحان یہ ہے کہ آیا ان احادیث کو منعن مان کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اصابت ان کے صحیح ہونے اور فریق ثانی کی دو سامنے جو ان کے مدد مقابل تھے ان کی خطا کو تسلیم کیا جائے یا ان احادیث کو چھوڑ دیا جائے اور بلا وجہ کی تعویلات کر کے اپنی ذاتی آرہ پر زور دیا جائے دوسرا امتحان یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اصابت کو ماننے کے ساتھ فریق ثانی کے مطالق دوسرے گروہ کے مطالق قرآن و سنت کے مطابق رائے اختیار کی جائے یعنی ان کے مقام اجتہاد اور شرف صحبت کا لحاظ رکھا جائے کہ وہ صحابی رسول ہے اشرا مبشرہ میں سے ہے یا انہیں تانو تشنی کا نشانہ بنایا جائے یا اس سے بڑھ کر ان کے ایمان ہی کی نفی کر دی جائے ان کو مرتد اور کافر قرار دیا جائے ذاتی آرہ اور طبعی رجحانات کے پیچھے دوڑنے یا قرآن و سنت کے مطابق اعتدار اور انصاف کا راستہ اختیار کرنے کا یہ انتہان بھی آج تک اسی طرح باقی ہے جو لوگ قرآن و سنت کی تمام نصوص اور ان کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر اور صحیح احادیث میں دور اذکار تعلیلات سے دامن بچاتے ہوئے متدل رائے رکھتے ہیں وہ ان کی پیروی کرنے والے اس انتہان میں پوری طرح کامیاب ہیں اس سے ہٹ کر جو شدت پسندی اختیار کر کے سنت مطابق کی نصوص سے جس حد تک بے اتنائی برکتا ہے یا ان کی جس قدر تعویلات کرتا ہے غلط تعویلات کرتا ہے وہ اسی قدر اس امتہان میں ناکام ہے مشاجرات ایک پہلو سے مزر تھا صحابہ کے مشاجرات ایک پہلو سے مزر تھے اور ایک پہلو سے مفید مشاجرات صحابہ جیسے صدمہ انگیز واقعات اگرچہ ایک پہلو سے نہایت مزر تھے مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی حکمت بالغہ کے تحت ان کے وقوع میں امت کی بقا اور استحتام کا سامان تھا اگر یہ کہا جائے کہ جو حوادث پرانو سنت پر امت مسلمہ کے اعتقاد کو مضبوط بنانے کے لیے روح نما ہوئے تو درست ہوگا انہی حادثوں کے نتیجے میں ایمان مضبوط ہوا نا آزمائش ہی سے لوگ نکھرتے اور مضبوط ہوتے ہیں آزمائش ہی سے اچھے اور برے لوگ الگ ہوتے ہیں آزمائش کھرے اور کھوٹے کی پہچان کراتی ہے آزمائشوں کے بعد شخصیت سے زنگ دور ہو جاتا اور بھٹی سے نکل کر سونا کندن بن جاتا ہے کھرے اور کھوٹے الگ ہو گئے آزمائشوں نے شک و شبے میں پڑھنے کے آدھی منافق اور بددماغ لوگوں کو جمہور امت مسلمہ سے الگ کر دیا وہ کسی فرقے کی شکل میں جمہور سے الگ نمائی ہو گئے اگر یہ زنگ اور یہ فاسد مادہ امت مسلمہ کے وجود میں گھلا ملا رہتا ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہی نہیں تو کبھی اختلاف نظر ہی نہیں آتا جن کے دلوں میں ٹیڑ تھی وہ اپنی نفاق کا اظہار کرتے ہی نہیں تو وہ ساسات ملے رہتے کہیں اور اس کا اثر ظاہر ہوتا زیادہ نخصان ہوتا صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تو بات کے زمانے میں اور زیادہ مشکلات پیدا ہوتی صحابہ آلہ میار کے لوگ تھے تو انہوں نے اس کو شریعت کے دائرے ہی میں ٹیکل کیا تو یہ اگز ناسور کی طرح کہ اللہ ایسا نہیں کیا کرتا کہ وہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے اس پر تم اس وقت ہو جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں ایسے لوگوں کو امت مسلمہ کی اندرونی ساخت مضبوط ہو گئی یہ واقعات قوم کے لئے اجتماعی دھچکے اور صدمے تھے مگر ایسے دھچکوں اور صدموں سے قوموں کی اندرونی ساخت مضبوط ہوتی ہے ایک مثال سے اس بات کو سمجھے کچھ مدت پہلے بچوں کے لئے مٹی میں کھیلنا اور مٹی کھانا مزر صحت سمجھا جاتا تھا مگر اب جدید طبی تحقیق بتاتی ہے کہ جو بچے مٹی میں کھیل کر بڑے ہوتے ہیں وہ مٹی کھاتے ہیں کچھ نہ کچھ ادھر ادھر بڑی عمر میں وہ قوت مدافعات میں دوسروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں ان میں الرجی کم ہوتی ہے ان میں مضبوط ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ بتائی جاتے ہیں کہ مٹی کے ساتھ جو جرسوم جرسیم وغیرہ جسم میں داخل ہو جاتے ہیں وہ جسم کو مختلف قسم کے مذر جرسوموں کا عادی بنا دیتے ہیں پھر معمولی قسم کی نقصاندے چیزیں انسان کو متاثر نہیں کرتی اس کے برعکس جو بچے جرسیم سے بلکل محفوظ ماحول میں پرورش پاتے ہیں وہ نگی کے عملی میدان میں اتر کر باہر کے ماحول کی ایک معمولی جھوکے کے باعث نزلہ زکام خانسی بخار کا شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح جن بچوں کی تربیت نہایت لات پیار سے ہوتی ہے اور انہیں سردی گرمی سے ہر طرح بچایا جاتا ہے وہ بڑے ہو کر معمولی تھن یا معمولی گرمی سے بیمار پڑ جاتے ہیں جبکہ بچپن میں سردی گرمی کا مقابلہ کرنے والے بچے بڑے ہو کر مضبوط قوت مدافعات کے حامل ہو جاتے ہیں امت مسلمہ نے بھی اپنے تدائی زمانے میں جو سختیاں برداشت کی اور جو صدمے سہے وہ اس کے قوت مدافعات کی مضبوطی کا باعث بن گئے یہ وجہ ہے کہ چودہ سگیہ گزرنے اور آفات کے ہزار ہاتھ توفانوں سے پالا پڑنے کے باوجود امت مسلمہ نہ صرف باقی ہے بلکہ دن بدن اس کا دائرہ بڑھتا چلن گا کیا صحابہ کرام کے تنازعات روح ماء بینہم کے خلاف کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں بہت رحمت والے ہیں ایک دوسرے سے شفقت محبت کرتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے تنازعات اور اختلافات نس قرآنی روح ماء بینہم کے خلاف قرآن مجید تو کہتا ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحیم اور قریم ہیں ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں جبکہ قاریخ میں مذکور یہ واقعہ جس کے برعکس ہے اس لئے جس تاریخ میں ایسے تنازعات کا ذکر ہے اسے دریا برد کر دینا چاہیے مگر اول تو یہ دعویہ ہی غلط ہے کہ ایسے واقعہ صرف تاریخ میں ہیں صحابہ کرام کے باہیم اختلافات اور ناراضی کے واقعات تو کتب حدیث میں بھی ہیں عام صحابہ میں نہیں امات المومنین میں بھی کبھی کبھار ایسی نوبت آ جاتی تھی جس کی مثالیں حدیث کا ہر طالب علم جانتا ہے یہی نہیں بلکہ ایک دو واقعات خلفاء راشدین کے بھی باہیم خفقی کہ مل جائیں گے آپس میں ناراضی ہو گئیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امات المومنین میں سے بعض سے ناراض ہونا اور ایلہ تک کر لینا یعنی ایک ماہ تک ان کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لینا مگر اس میں بھی کسی بات کو خلاف محبت اور مودت نہیں کہا جا سکتا ہے یہ تو آپس کے تعلقات میں کبھی کبھار شکر رنجی اور اقرار ہو جانا پیار و محبت کے ہرگز خلاف نہیں ہے کونسا گھر ہے جہاں باپ بیٹے میاں بیوی بہن بھائیوں میں کبھی قدورت اور خفقی نہ ہوئی ہو مگر اس سے ان رشتوں پر کوئی حرف نہیں آتا اسی طرح دوستوں بلکہ استادوں شاگردوں میں بھی اقتلاف رائے بلکہ بعض اوقات رنجش تک ہو جاتی ہے بالخصوص جہاں ذہین اور کھلے دماغ کے لوگوں وہاں اقتلاف رائے ہونا لازمی ہے صحابہ کرام کے ہاں واحول بھی بے تکلفانہ تھا کوئی کسی کا تابع محمل نہیں تھا کوئی لکیر کا فقیر نہیں تھا جو جس بات کو درست سمجھتا تھا خیرخائی کے جذبے کے ساتھ اسے بربلا کہتا تھا اگر ہم اپنے گھر کے افراد بہن بھائیوں اور اپنے عزیزوں میں ایسے واقعات کو محبت کے خلاف نہیں سمجھتے تو کیا بجائے کہ صحابہ کرام کوئی معاملات میں اس نگا سے دیکھا جائے کہ جیسے وہ دوسرے کے جانی دشمن ہو صحابہ کرام کے دل معصوم بچوں کی طرح پاک تھے جس طرح بچے باہم ڈڑ جھگڑ کر تھوڑی دیر میں ہسے خوشی کھیلنے لگتے اسی طرح صحابہ کرام بھی کسی وقتی رنجش کے بعد جلدی شیر و شکر دکھائی دیتے تھے نیز ان کے بہت سے اختلافات خالص علمی اور فقری نویت کے تھے جو ہمیشہ علماء اور حکماء کے ہر طبقے بھی ہوا کرتے ایک دو معاملات میں اگر ان کے درمیان جنگ کی نوبت آئی تو وہ بھی قرآن مجید میں ان کی بیان کرتا ہے صفت کے خلاف نہیں کیونکہ صحابہ کرام جہاں روحہ ماؤ بینہم تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں وہاں ان کی صفت اللہ نے قرآن میں بتائی ہے لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَ تَلَائِمُ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کے ملامت سے نہیں گرتے بے درے حق بات کہتے جس بات کو شرح حکم سمجھتا تھا اسے پورا کرنے کے لئے جان دینے جان لینے پر تیار ہو جاتا تھا یہ ایمانی غیرت سے موسیٰ علیہ السلام نے اسی ایمانی غیرت سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائیدہ حارون علیہ السلام کی داری پکڑی اور جس جذبے سے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعید علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی چلائی اسی جذبے سے صحابہ کرام نے جنگ جمعہ جسفین میں زخم کھائے جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ان واقعات کا نہ تکو انکار کر سکتا ہے نہ انہیں کسی منفی جذبے پر محمول کر سکتا ہے اسی طرح صحابہ کرام کے مشاجرات کا انکار کرنا ابس اور انہیں غلط معنی پر محمول کرنا زلالت اور گمراہی ہے جس طرح وہ حقائق انبیاء کرام کی عثمت کے بھرگز منافع نہیں اسی طرح یہ مناظر صحابہ کی عدالت سے قطن متصادم نہیں بشرت ہے کہ دیکھنے والی نگاہ بیمار نہ ہو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی خطا اجتہادی پر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر یاد آیا کہ ایک شخص نے ایک کم علم مگر ذہین مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جو جنگ ہوئی اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ فیل کس درجے کا ہے مولوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطہ ہے اور اس لیے وہ عمر خفیف ہے حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا کہ یہی ہمارے بزرگوں کا قیدہ ہے یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ جس درجے کا شخص ہوتا ہے اسی درجے کہ اس کی خطہ ہوگی اس لیے اس خطہ پر شدید صدا ہونے چاہیے مولوی صاحب نے فرمایا کہ ارے یہ کیا تھوڑی سزا ہے کہ ایک صحابی پر ہم نالائق یہ حکم کریں کہ انہوں نے خطہ کی ورنہ ہمارا کیا مو تھا کہ ہم گندے ناپاک اور وہ صحابی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بات ہے اہم بات ہے کہ یہ سزا بڑی ہے نا کہ ان کے بارے میں آج مفتگو کر رہے ہیں حقیب علمہ صاحب نے فرمایا واقع عجیب و غریب جواب دیا یعنی اہم جواب ہے سیاسی اختلاف رائے کے وقت مناسب لا عمل سیاسی اور انتظامی معاملات ہمیشہ پہلودار ہوتے ہیں سیاست گھر کی ہو یا محلے کی صوبے کی ہو یا ملک کی اس میں کسی بھی معاملے میں انسان کی رائے مشورے اور فیصلے میں غلطی کا امکان رہتا ہے کوئی شخص اس زمانت کے ساتھ رائے نہیں دے سکتا کہ اس کا نتیجہ خواہش کے این مطابق ہی نکلے گا نہ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے پورے اتمنان سے پیش گوئی کی جاستی ہے کہ اس کا رد عمل بالکل ویسا ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں کسی بھی فیصلے کے وقت ہمارے پاس سو فیصد درست معلومات نہیں ہوتی نہ ہی ہم دوسروں کے خیالات رجانات اور عزائم کو پوری طرح جانتے ہیں نہ اپنے اقدامات کا مستقبل دیکھ سکتے ہیں سیاسی ذمہ داریوں اور قومی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اٹھائی جانے والے ہر قدم پر انسان یہی کر سکتا ہے کہ اپنی نیت اچھی رکھے خود غرضی اور مفاد پرستی سے دور رہے قوم کی بھلائی کے لیے غور و فکر و مشفرے کرے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے وقت زمانے اور حالات کی لحاظ سے مناسب ترین دائی عمل اختیار کرے اتنا کر کے قائد اپنی ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی عدہ برہا ہو جاتا ہے اور بندوں کی نزدیک بھی مستقبل میں اگر اس اقدام کا نتیجہ مکمل یا جزوی طور پر منفی نکلتا ہے تو قائد پر اخلاقی لحاظ سے کوئی الزام سادر نہیں ہو سکتا اور نئی شریع لحاظ سے ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے طور پر خلوص نیت خیرخواہی غور و فکر و احتیاط کے تقاضے پورے کر دی ہو سیاسی اور انتظامی معاملات میں اختلاف رائے کے باعث دونوں فریق مخلص اور قوم کے خیرخواہ ہونے کے باوجود بھی آپس میں کبھی کبھی تکرا جاتے ہیں یہ تکرا اختلاف رائے سے بڑھ کر جنگو جدال کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے اکثر مواقع پر کسی تیسرے شخص کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ فریقین میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سچا ہے کون جھوٹا ایسے میں انسان کو دو اختیار دی رہے ہیں اگر اس کے نزدیک معاملہ الجہ ہوا ہے تو الگ تھلگ رہے اگر کسی ایک کا ساتھ دینے پر قوی فائدے کی امید ہے اور اس کا موقع برحق لگتا ہے تو اس کا ساتھ دے اور جب سیاسی کشا کشی مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہو تو تف فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ عقیدے کا فرق خود حق و باطل کو واضح کر دیتا ہے اسی طرح اگر بدکار اور ظالم بدکار ظالم کے مقابلے میں صالح اور مظلوم ہو تو ان کے درمیان ہونے والے تصادم میں بھی فیصلہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا لیکن اگر سیاسی اختلاف کرنے والے دو گروہوں میں دونوں جانب عقیدے اور اخلاق اور کردار کا میعار یقصہ ہو تو معاملہ بہت پیکھیدہ ہو جاتا ہے مگر ایسے معاملہ سے آنکھیں بند بھی نہیں کی جا سکتی یہ فطری امور ہے جو معاشرے کو ہمیشہ پیش آتے ہیں اور آتے رہیں گے اسی لئے اس میں عصوا ہے کہ کیسے ڈیل کیا جائے کس طرح فتح عیاب ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کو حکم فرماتے ہیں کہ مخالفین حضرت طلح زبیر اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ تو دونوں شہید ہو گئے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کتنا اکرام کیا کتنا اتمام کیا تو یہ عدب لحاظ سب سکھایا ایک سوال اس کشمکش سے براہ راس متعلق افراد یا اس کشمکش کے دور میں موجود لوگوں کو پیش آتا ہے ایک سوال باد والوں کو یا کشمکش سے غیر متعلق لوگوں کو درپیش ہوتا ہے متعلق لوگوں کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ اس سیاسی قضیے میں وہ کس کا ساتھ دے انہیں تو فیصلہ کرنا ہے نا باد والوں کو یہ الجن ہوتی کہ وہ ان گروہوں شخصیات کے بارے میں کیا رائے رکھیں جنگ جمل و سفین سے متعلقہ صحابہ تابعین کا کردار اس بارے میں ہمارے لئے اتمنان بخش رہنمائی کرتا ہے ساتھ دینے کے حوالے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر معاملہ ہمارے نزدیک الجھا ہوا ہے یہ ہمارے نزدیک اس میں صلاحیتوں کو کھپانا قوم کے لئے سود مند فائدے مند نہیں ہے تو ہم ان معاملات سے الگ رہے اور اگر پہلے کسی گروہ میں شامل ہیں تو اب انہید کی اختیار کر لیں جیسے حضرت سعاد بن عبداللہ بن عمر اور عزت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کیا اور جیسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنگ جمل کے دوران انہیدگی کا فیصلہ کیا لیکن اگر کسی ایک سیاسی گروہ کی قوی خیرخواہی یا بلکہ قومی خیرخواہی ہو سکتا ہے یا قوی ہوگا دور تل جائے گی بار اخلاق و کردکدار منشور اور دعوت پر ہم کو اعتماد ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے بھی اس کا ساتھ دینا برحق ہے اور اس میں قوم کا نفع ہے تو پھر ہم اس جماعت کے ہم قدم ہو جائیں جیسے صحابہ کی بہت بڑی تعداد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہم قدم رہی اور جیسے بہت سے حضرات نے حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اور بہت سے لوگوں نے ترہا اور زبیر کا ساتھ دیا رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ظاہر ہے کہ کوئی فرشتہ آ کر نہیں بتائے گا کہ کون برحق داروں مدار شرع دلائر کے تجزی اور غور و فکر کے استطاعت پر اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا دوسرا سوال سیاسی قضیے سے دور رہنے والے یا بعد والوں کو پیش آتا ہے کہ ان متخالف اور متحارب یعنی آپس میں اختلاف کرنے والے اور آپس میں لڑنے والی جماعتوں کے بارے میں کیا رائے رکھیں جو بظاہر با کردار محب قوم و ملت اور پابند شریعت نظر آتی ہے جنگ جمل اور سفین کا جائزہ بتاتا ہے کہ بڑے اور قابل تقریم لوگوں کے حق میں عدب اور اعترام برقرار رکھا جائے اسلامی قانون کو بدلنا یا چھپانا تو جائز نہیں لہٰذا اس نقطہ نگاہ سے علمی بحث میں کسی ایک فرق کی تصویب ناگزیر ہو جاتی ہے علمی بحث میں اسے سمجھنے سمجھانے کے لیے عقلی اور نقلی دلائل پیش کرنا بھی اہلِ علم کے لیے ضروری ہو جاتا ہے مگر اسے ضرورت کی حد میں رہنا چاہیے دل سے ہر فریق کی عزت کی جائے ان کے اس جذبے کو سلام کیا جائے کہ انہوں نے جس موقف کو حق سمجھا اس پر ڈڑ گئے ان کی خدا ترسی قومی ہمدردی پریزگاری اور شرافت و دیانت پر اونگلیاں اٹھا کر اپنی زبان و قلم کو آلود نہ کیا جائے بلا ضرورت مشاجرات کی بحث سے گریز کی تعلیم مشاجرات صحابہ کوئی ایسا محبوب مجغلہ نہیں ہے کہ اسے بلا ضرورت چھڑا جائے خصوصا صحابہ کی عبجوئی کی نیت سے اس میں غور و خوص کرنا تو ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے اسی لئے اسلاف مشاجرات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تصویب اور ان سے محاربہ لڑائی کرنے والے کی تختیق یعنی ان کی غلطی کا عقیدہ رکھنے کے باوجود عمومی طور پر عوام کو ان مسائل میں بحث کرنے سے منع کرتے ہیں کیونہ ایمام کرتو بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے صحابہ کرام کے باہی میں قتال کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسی جنگ تھی جس میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ہم غائب قتال شہدہو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغبنا اور ہم غائب رہے وعلمو اور انہوں نے جانا وہ جانتے تھے حالات کو وجہلنا ہم نہیں جانتے واجتماعو فاتبعنا تو جن امور میں انہوں نے اجتماع کر لیا ہم ان میں ان کی پیروی کریں گے وقتلفو اور جن میں وہ اختلاف کرتے رہے فوقفنا ہم اس میں خاموش رہیں گے توقف اختیار کریں گے متقلم اسلام امام ابو بکر باقی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک تصنیف کا درج زیل اقتباس بھی قابل غور ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا مشاجرات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں فرمائے وہی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا غفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم اور وہ لوگ جو کہ ان کے بعد آئے جنہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ان کو بھی کہ جو ہم سے پہلے ایمان لات چکے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینا نہ ہونے دی دیئے یہی سوار حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جو اللہ نے فرمایا علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا کہ ان لوگوں کا علم میرے پروردگار کے پاس دفتر میں دفتر عامال میں یعنی محفوظ ہے میرا رب نہ خلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے اور بعض حضرات سے اس بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کہ تلکہ امت قد خلط لہا ما کسبت و لکم ما کسبت و لہا تسألون کہ یہ بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا اور تم سے ان کے بارے میں پوچھ گچ نہیں ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تلکہ دماؤن تحر اللہ یدی منہا یہ وہ خون ہے جس سے اللہ نے میرے ہاتھ کو پاک رکھا تو کیا میں اپنی زبان کو اس سے پاک نہ رکھوں جب اللہ نے مجھے وہاں لڑنے جھگڑنے اس زمانے پیدا نہ کر کر اس سے بچا لیا تو میں اپنی زبان کو کیوں آلودہ کروں پھر فرمایا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آنکھوں کی طرح ہے اور آنکھوں کا علاج آنکھوں میں اگر انفیکشن ہو جائے تو اس کا علاج ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے تو صحابہ کرام آنکھ کے اندر ہونے والے انفیکشن کی طرح ہیں کنجنگ کی وائٹس ہو گیا ہے آت لال ہو گئی بس اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے وہاں نہ جائے جن صحابہ سے خطہ اشتہادی ہوئی ان سے دل میں نفرت یا بغض رکھنا ناجائز ہے ان کی عزت و تقریم بہرحال لازم ہے درجہ زیل واقع قابل غور ہے امام ابو زرعہ راضی رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث کے بہت بڑے امام ہیں امام بخاری وغیرہ کے استاد کے استاد کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا مجھے معاویہ سے بغض ہے ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں کہنے لگا کیونکہ وہ حضرت علی سے ناحق لڑے رضی اللہ تعالیٰ نے ابو زرعہ راضی نے فرمایا رب معاویت رب رحیم وخسم معاویت خسم قریم فما دخولک بینہما معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ رب معاف کرنے والے رحمت والے ہیں اور معاویہ کے مقابل یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے مقابل ہیں جو قریم ہیں بخشنے والے ہیں تو تو ان کے درمیان کہاں سے داخل ہو رہا ہے تو کیوں دخل دے رہا ہے ان دو کے درمیان تو یہ بہت اہم سبق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے مشاجرات کا دیگر اقوام کے مذہبی لڑائیوں سے تقابل مشاجرات صحابہ کے صحیح خد و خال ہم امکان کی حد تک آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جس پر ہمیں غیر اقوام کے سامنے خجالت شرمندگی محسوس کرنے یا احساس کم تری میں مقتلع ہونے کی ضرورت ہے دوسری اقوام کی مذہبی رہنماؤنے مذہب کے نام پر جو جنگیں چھینڑیں ان کی تفصیل اتنی ہولاک ہے کہ انسان کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیتھلک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کے مذہبی رہنماؤں جب باہم نبردازمہ ہوئے تو انسانیت قار زمین میں دفن ہو گئی کلیسہ کے نام نہاد مقدس باپوں نے اپنے مشاجرات میں جو قتل عام کی اس کی تفصیل تاریخ یورپ میں پڑی ہے سرے دس فقط ایک جھلک مونانا مناظر احسین گلانی رحمت اللہ علیہ کے قلم سے پیش خدمت ہے اس سلسلے میں کن کن شہروں میں قتل عام کے واقعات کتنی دفعہ پیش آئے اور قتل عام کے ان واقعات میں کتنی جانے کام آئی ان کی فہرس یورپ کے تفصیلی تاریخوں میں مل سکتی ہے فرانس کا مشہور ہنگامہ ہنگامے کے نام سے جو مشہور ہے کہتے ہیں کہ نو دن تک پروٹسٹنٹ فرقے کے مردوں اور عورتوں کے قتل عام کا حکم نافذ رہا لکھا ہے کہ حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چاک کر کے کلیسہ کی کیتھلک بھیڑے زندہ بچوں کو نکالتی اور کتوں کے آگے ڈال کر پھاڑے اور کھائے جانے کا تماشا دیکھتی پیریس کے دریائے سین کا پانی مقتولوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا خلاصہ یہ ہے کہ کشمکش کے اس سال اس سلسلے میں تخمینات کیا گیا کہ جو مارے گئے زندہ جلا دیا گیا یا دوسرے طریقوں سے ان کو قتل کیا گیا تخمیناً دس لاکھ تک ان کی تعداد پہنچتی ہے ایک یورپ کے ہسٹری آف پروٹسٹنٹزم کی اس کتاب کا حوالہ ہے سونہ سو تالیس میں لکھی رہی جی اے وائلی ایک یورپ پر کیا موقوف ہندو نصرانی یہودی بدمت سمیت دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں کہ جیسے مذہبی تاریخ نہایت خوفناک اور لرزہ خیز مظالم سے بھری ہوئی نہ ہو ہندووں کی مذہبی کتب کا بہت بڑا حصہ ان کے مذہبی پیشواہ بلکہ خداوں کی باہیمی جنگوں خون ریزیوں اور کھینچہ تانیوں اور بعض مقامات پر شرمناک حویسناکیوں کی قصوں سے بھرا ہوا ہے رامائن سے مہا بھارت تک ساری کتھا دیکھ جائیں جگہ جگہ میدانیں جنگ گرم دکھائی دیتا ہے پانڈوں اور پانڈوں اور کوروں کی مارکہ آرائیاں جیسے واقعات جا بجا ملیں گے بھائی بھائی سے اور باپ بیٹے سے نبردازمہ نظر آئے گا مگر ہندووں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے ان پیشواہوں کا نہ صرف احترام کرتے بلکہ انہیں دیوتاؤں کا درجہ دے کر ان کی پوجہ کرتے حالانکہ خود سیکیدر ہندو محققین کے نزدی کیے لوگ راجے اور پندت اور پجاری تھے مگر ان کے مددہوں نے ان کے حالات میں ما فوقل فطرت افسانوں اور مبالغہ آمیز چیزوں کا اضافہ کر کے انہیں خدا کے مقام پر پہنچا دیا حالانکہ ان میں سے بعض کے بیوان کردہ حالات گھٹیا آدمیوں جیسے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ مسلمان اپنے بزرگوں کی شان میں اس قسم کا مبالغہ کریں مگر ہندووں کی اپنے گھٹیا قسم کے پیشواہوں سے اندھی عقیدت دیکھ کر ان مسلمانوں کو ضرور غیرہ تشرم آنی چاہیے جو جمل و سفین جیسی دو تین جنگوں کو دیکھ کر اپنی تاریخ کو باعث ننگ سمجھتے ہیں اور حد یہ ہے کہ ان بزرگوں کی برائی پر اتر آتے ہیں جن میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے تو کوئی داماد ہے کوئی زوجہ محترمہ ہے تو کوئی لخت جگر ہے کوئی محافظ ہے تو کوئی قاتب وحی ہے کوئی خادم خاص ہے تو کوئی تلمیز خاص کوئی رازدار رسالت ہے تو کوئی امین امت افسوس کے دلوں میں بھی اتنی بسط نہیں ہوتی کہ ایسی بمثال ہستیوں اور ان آلہ ترین امتیوں میں سے بعض کی اکہ دکہ لغزشوں کو نظر انداز کر کے ان سب کے بارے میں احترام کی جذبات قائم کریں خلافت راجدہ کا اختتامی دور اس کو شروع کر لیتے ہیں بچ دو ایک دو منٹ ہمارے پاس ہے خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جانشین کا تقرر کر کے نہیں گئے تھے مگر ان کی شہادت کے بعد عالم اسلام میں ان کے صاحب زادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ برگوزیدہ اور عالی نصب شخصی اور کوئی نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے اس قدر محبت تھی کہ کئی مواقع پر فرمائے کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرماؤ اس سے بھی محبت فرماؤ جو حسن سے محبت کرے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے امت کو حادی برحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی بھی یاد تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے چنانچہ اکابرِ کوفہ کو توقع تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت مسلمانوں کے لئے بڑی بابرکت ثابت ہوگی اس لئے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت پر فوراں متفق ہو گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فرمائش پر پہلے تو سکوت اختیار کیا مگر پھر امت کی مسلحت دیکھتے ہوئے انہیں بیعت فرمانے لگے سب سے پہلے حضرت قیز بن سعید بن عبادہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کی جو افواجِ کوفہ کے سپسالار تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سمحالنے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا اس کے ایک ایک لفظ سے آیا تھا کہ وہ امت مسلمہ کے نہایت خیرخواہ اور اقتدار کے لئے خون بہانے سے سخت نالا ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد لوگ مدائن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت قریب ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا چاہے لوگ اسے پسند کرے یا نہ پسند کرے اللہ کی قسم جب سے میں نے نفع دینے اور نقصان پہنچانے والے کاموں میں فرق سمجھا ہے تب سے مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رائی برابر ایسے کام کا ذمہ دار بنوں جس میں کسی کا ایک قطرہ بھی خون بہے کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر کر صلاح کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد یعنی بیت المقدس میں اہل شام سے اپنے خلافت کی بیت لے لی تھی اور انہیں اب امیر المومنین کہا جانے لگا تھا عالم اسلام کی سیاست میں ایک نئی تبدیلی تھی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ صرف امیر کہلاتے تھے گورنر کے طور پر خلافت کے دو دعویداروں کی موجودگی میں متحدہ خلافت کے احیاء کی تین صورتیں تھیں کہ متحدہ کیسے ہو سکتا ہے شامی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت کر لیتے اگر سارے یا شامیوں سے لڑ کر انہیں ایک خلافت کے تحت لانے کی کوشش کی جاتی یا منصب خلافت کو ترک کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان لیے جاتا شامیوں نے بیت کرنا ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی کر لیتے اس لیے پہلی صورت تو ممکن ہی نہ تھی اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی آزمائش تھی کہ وہ اس نازک وقت میں کیا فیصلہ کرتے ہیں ایسے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیہ کیا کہ وہ امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے اپنی اقتدار کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے اس فیصلے میں کسی کمزوری یا بزدلی کا دخل نہیں تھا صحیح روایات کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صورت کا فیصلہ کیا وہ ضعیف راویوں کی ہیں ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بعض جذباتی لوگ ایسے ضرور تھے جو اہل شام سے صورت کو پسند نہیں کرتے تھے مگر یہ لوگ معاملات پر غالب نہیں تھے غالب طبقہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکے وفاداروں ہی کا تھا جن کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں تھی حضرت حسن نے شروعی سے شروع میں اپنے لاعامل کا اظہار نہیں کیا تاکہ یکدم کوئی مخالفت آواز بلند نہ ہونے پائے مخالف آواز بلند نہ ہونے پائے بلکہ احتیاطاً آپ نے بیعت لیتے ہوئے لوگوں سے شرط لی تم میری بات سنو گے اور مانو گے جس سے میں صلاح کروں گا اس سے صلاح کروں گے جس سے لڑوں گا تو اس سے لڑوں گے عراقی سپاہی کا وہ گروہ جو اہل شام سے صلاح کے حق میں نہیں تھا بیعت کے ان الفاظ پر بڑا سپ پٹا ہے اور کہنے لگا حضرت حسن ہمارے مطلب کے آدمی نہیں یہ تو لڑائی چاہتے ہی نہیں یہاں انشاء اللہ تعالیٰ اس کو یہاں چھوڑ دیتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ